اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل امران آیت نمبر ایک سو باون وَلَا قَدُ وَاو فَرْزَبَرْ ہے لَا مَفَرْزَبَرْ ہے فوراً ادا کریں گے قَاف دَال زَبَر قَدُ قَاف کو مُٹَا فَلَنگی حُروف مُسْتَعَلِیہ میں سے ہے دَال ساکن کو ہلا کر فلیں گے دَال حُروف قَلْقَلَا میں سے ہے وَلَا قَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ لَبْزِ اللَّهِ سے پہلے حرف فرد پیش ہے لبز اللہ کے لام کو موٹا فڑیں گے وَلَا قَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ چھوٹی مت کو تین الف کے میک دارف کے انچ کر فڑیں گے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ سین پر تشدید ہے تشدید والا حرف مشدد حرف کہلاتا ہے مشدد حرف کو دو مرتبہ سختی کے ساتھ پڑیں گے تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهُ جیم وقف جائز کے علامت ہے وقف کی صورت میں یہاں فر بِإذْنِهِ کو بِإِذْنِهِ فَڑیں گے وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى تاکہ اوفر کڑا زبر اس کے اوفر چھوٹا مد ہے تین الف کے میک دارف کینچ کر فڑیں گے اِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ اس قوات کو موٹا فڑیں گے میم ساکن کے بعد میم ہے اخفائی شفوی ہوگا اور نون ساکن کے بعد ہے نون ساکن کے نون کو میم میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ وقف مطلق پر وقف ہوگا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّوْيَا مِنْكُمْ مِنْ مَنْ يُرِيدُ الدُّوْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ نون ساکن پر اخفائی حق حقیقی ہوگا میم ساکن کے بعد میم ہے اخفائی شفوی ہوگا نون ساکن کے بعد حروفی ارمالون میں سیاہے ادغام مَا عُنَّا ہوگا ثُمَّ مِنْ مُشَدَتْ بَرْغُنَّا ہوگا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ با ساکن کو ہلا کر فلیں گے صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ نون ساکن پر اخفائی حقیقی ہوگا وَلَقَدْ دال ساکن کو ہلا کر فلیں گے عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ